السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غزبہ تبوک کب پیش آیا تھا اور اس میں کتنے صحابہ اکرام شامل ہوئے تھے اور یہ تبوک جو ہے یہ کہاں پڑتا ہے یہ سب چیزوں کی پوری جنکاری دیں گے اور اس میں کون کون سی وعیدیں نازل ہوئی تھی یہ بھی بتائیں گے پوری ویڈیو کو ضرور سنیں اس میں بہت ساری دین کی اہم باتیں ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اسلامی تاریخ کے بارے میں جانکاری ہوگی آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں غزبہ تبوک کا یوں ذکر ہے کہ تبوک جو سفر تھا وہ بہت لمبا سفر تھا اور یہ تبوک ایک جگہ کا نام ہے جو عرب اور شام کے سرحد علاقے پر پڑتا ہے یہ ریتیلا جگہ ہے یہاں گرمیاں بہت سخت ہوتی ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا حکم تب دیا تھا جب مسلمانوں نے محنت کر کے جو اپنے پھل اغائے تھے انہیں کھانے کا وقت آ چکا تھا سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم فرمایا تھا سوچ کر دیکھیں میرے بھائیو کہ وہ کیسا دور رہا ہوگا کہ محنت کرنے والا جب محنت کرتا ہے اور جب اسے پھل ملنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جہاد کا حکم آ جاتا ہے یہ کیسی قربانی رہی ہوگی صحابہ اکرام کی محترم سامعین اکرام غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے وہ سن نو ہجری میں پیش آیا تھا اور یہ غزوہ ایسا غزوہ تھا جس میں سارے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور سارے لوگ اس جہاد کے لئے نکلے بھی تھے آپ کو اس بات سے بھی اس غزوہ کا اندازہ لگ جائے گا کہ جب سارے لوگوں کو حکم دیا گیا تو سب چلے گئے سوائے تین صحابہ اکرام کے جو مخلص بھی تھے لیکن شامل نہ ہو پائے تھے وہ تین صحابہ اکرام کے نام یہ ہیں پہلے تو یہ ہیں قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے ہیں مرارہ ابن ربیح رضی اللہ عنہ یہ تین صحابہ ایسے تھے جن کے پاس وسائل بھی تھے اور مال بھی تھا مگر پیچھے رہ گئے تھے جب رسول اکرام صلی اللہ عنہ تبوک کے مقام پر پہنچے تو قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کہاں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صحابہ نہیں آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میرے مخلص صحابہ ہیں پھر کیوں نہیں آئے تو کچھ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ان کے پاس مال و دولت آگئی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں کسی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ غلط کر رہے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ عذر پیش آگئی ہوگی اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے ہیں تو قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے قعب ابن مالک کہا تھے تو قعب ابن مالک نے پورا سچا واقعہ بتا دیا کوئی عذر پیش نہیں کی اور جو دو صحابہ اور تھے وہ بھی پوری سچائی بتا دی اور کہا اے اللہ کے نبی مجھے شیطان نے روک رکھا تھا اور میرے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھو یہاں سے نکل جاؤ جب تک خدا تمہارے بارے میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا اور غصہ ہو کر فرمایا تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت والا جنگ رہا ہوگا اور اتنا ہی پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جائیں تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ان کو طلاق دے دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہہ دو کہ الگ ہو جائیں یا اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں محترم سامعین اکرام جو دو صحابہ بزرگ تھے ان کی بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے جو شعور ہیں وہ بہت بودھے ہیں انہیں خدمت کی ضرورت ہے وہ خود کا کام خود سے نہیں کر سکتے اگر ہم ماں باپ کے گھر چلے جائیں گے تو ان کی خدمت کون کرے گا ان کے پاس خدمت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رہو مگر یہ تمہارے پاس نہ آئے میرے بھائیوں ان بیویوں کا جواب سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیویاں فرمائیں کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے جب سے ان کو یہ معلوم ہوا ہے ان کا بائی کارڈ ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں تو یہ سوائے رونے کے کوئی کام نہیں کرتے یہ دیکھ کر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی کو بھیج دو کہ وہ بھی پوچھ کر آئے تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں نوجوان ہوں میں بورا نہیں ہوں اور اس حالت میں ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں بلکہ چار دن گزر گئے تھے اور یہ بھی یہ بھی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار جادہ تھا تو سارے لوگ ہم سے مو پھیر لیتے تھے اور کوئی بات چیت نہ کرتے تھے اور جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے تو یہ دیکھتے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جب نماز پڑھ لیتے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مو کو پھیر لیتے تھے محترم سامعین اکرام جب یہ بات شام کے حکمرانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائی کارٹ کر دیئے ہیں اور ان سے ناراض ہیں تو وہ ایک خط لے کر خط دے کر ایک قاسد کو بھیجا کہ جاؤ کعب ابن مالک کو دے دو جب ان کا قاسد کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا وہاں پوچھا بازاروں میں کہ کعب ابن مالک کون ہے تو اس وقت ان سے بات چیت کرنے کے لیے سب کو منع کیا گیا تھا تو کسی نے اشارے سے بتایا کہ وہ کعب ابن مالک ہے کیونکہ وہ شہر میں نیا انسان تھا جب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لے کر پہنچا جب خط کو پڑھا گیا تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا اے کعب ابن مالک کہ تم تو فخر والے لوگ ہو آؤ میں تمہیں عزت بھی دوں گا شہرت بھی دوں گا اور حکومت بھی دوں گا میرے یہاں آ جاؤ یہ سن کر یہ پڑھ کر انہیں یہ احساس ہو اور کہنے لگے کہ ایک تو پہلی آزمائش تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی ہے اور یہ دوسری آزمائش بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ خط کو اسی وقت پھار دیے یہ ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ چالیس دن ایسے حالت میں گزرے تھے میرے بھائیو یہ اس وقت کے ایمان میں یہ اتنی طاقت تھی معترم سامعین کرام اس جنگ میں جو کل مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تیس ہزار تھی اور جو دشمنوں کی جو تعداد تھی وہ چالیس ہزار کے لگ بگ تھی اور اسی جنگ کے بعد یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب کوئی مشرق خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی برہانہ حج کرنے پائے گا اور تمام معاہدے جو مشرقین سے کیے ہیں ان کے نقض عہد کے باعث آج سے سارے چار مہینے بعد ٹوٹ جائے گا اور اسی سال زکاة کے حکم نازل ہوا اور تحصیل زکاة کے لیے عمال مقرر ہوئے اور اسی سال سود کو بھی حرام قرار پایا گیا محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے دین کی اہم باتیں معلوم ہوئی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوئی ہوگی کہ کون کون سی باتیں اور کون کون سی چیزیں اس میں حرام کی گئی تھی اور نافذ کی گئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات لاتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے پھر ملیں گے دوسرے ایک نئی ویڈیو میں اور نئی معلومات میں تب تک کے لئے خدا حافظ